بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں بھابی اور آپ دیکھیں کھانے میں دڑکا ہے نن بھابی تو آج ہمارے کچن میں ایک نئے سٹائل کی ریش بنی ہے اور ایک نئی بھابی کی ہاتھوں سے یہ ریسی بھی بنائی ہے ہماری جٹھانی نے اور بہت مزیگی بنی ہے اس کو آپ لوگ پرائی کرے گا انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پسند آئے گی چینہ یہ ریسی بھی کی طرف چلتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جٹھانی نے کس طرح بنایا ہے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو بیسند لیا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک ہزبے ضرورد آپ نے ٹیس کے ساپ چے رکھئے گا نمک کو اور اس میں ہم جو ہے دالیں گے لارڈ میرچ کا پاورڈر کھانے کا ایک چمچ بھارکے جی بلکل آپ چاہے تو کٹی میرچے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تکھے پھارکے جانب مanın اے خلال جائے ہاتھوں کے مدد سے ہم مکس کریں گے زیادہ چمچے کے چکر میں مرکے میں میں اپنے کے پہلے کچھے اچھے سے پھٹیں گے اچھے سے ڈوٹر کریں گے اور ابھی کے بچے ہماری بیٹا بھی آیا ہے ہمارے جٹھانی کا بیٹا بھی آیا ہے یہ کام کرتے بھی تنگ کر رہی ہے اچھے ہم اس کو پھیٹ لیں گے اچھے ہم دس میرے تک ہمیں پھیٹ لیں گے ہاں اچھے ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے بھابی یہ دیکھیں بھابی کی چوڑیاں نام لکھا با سپر یہ ہمارے دیور نے لاکھے ہم سب کو چوڑیاں دیتی ہم سب کے ناموں کی چوڑیاں تو یہ ہماری جیتھانی نے پہن لیا ہے مجھے اچھے لگتا ہے اچھے ہمیں کنجی نہیں کریں اچھے اب یہ اس میں آئل ہم دالیں گے کھانے کے دو چمچ سوفٹ بنتی ہے بھابی نے بتایا تھا بہت ملائم بنتی ہے اس طرح پکوڑے بہت ملائم بنتی ہے اس کو بھی ہم میکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھے ہم جب پکوڑے بناتے تو ہاتھوں کی مدد سے یاب اگر اس کو پھیٹیں گے تو بہت اچھا سے پھٹتا ہے چمچے سے اتنا اچھا نکھتا ہے یہ نہیں کہیے گا کہ گندگی لگ رہی ہے یہ گندگی نہیں لگتی ہمیں آدھا کپ ہرا دھنیا ڈالیں گے چاہ سے پانچے ہم نے ہری مرچے بھی باری باری کٹ کے اور آدھا ہی کپ ہم نے پیاس لیا اس کو باری باری کٹھا تھا وہ بھی اٹھ کر دیا اس کے اندر ہم نے اور میکس کر لیں گے میں سب چیزیں بہت سے لوگ پکوڑے بھابی بلکل سادے بناتے ہیں دہی بڑے بہت مزا نہیں آتا وہ اس لئے بناتے ہیں لوگ کے بھائی ہم نے رائتے میں مرز مسالہ دال دیا لیکن اگر آپ پھلکیوں میں بھی مسالے دالیں گے تو پھر بہت مزے کا بندہ ہے ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے اس کا اب ہم اس کو رکھ دیں گے اس کو رکھ دیں گے آدھا کٹھ کرنے کے لیے دیکھیں ایک کلو دھائی لی ہے اور جس کو ہماری جٹھانی نے گھر میں جمایا تھا تو یہ گھر کی مزے دار والی دھائی ہے اچھا بھابی نے تقریباً چھ گھنٹوں میں اچھی دھائی جما لیتی جی بہت مزے کی دھائی بنتی ہے گھر کی دھائی بہت اچھی بنتی ہے اس کو ہم پھیٹ لیں گے اچھے سے تاکہ کوئی لمس وغیرہ نہ رہے ہیں دیکھیں اب اس میں ایک مٹھی کے برابر ہرا دھانیا لیں گے جس کو ہم تھوڑا سا کٹ کے چوپر میں دالیں گے اس کو ہمیں پیسنا ہے اچھا سا پیس تیار کرنا ہے آدھا کب ہم نے حریمچے لیے اس کو بھی باری باری کٹ لیا تاکہ ایزیلی آرام سے اچھے سے پیس جائے اور ایک مٹھی کے قریب ہم نے پودینا لیا تھا وہ بھی اٹ کر دیا باری باری کٹا تھا ہم نے اس کو بھی اور اس میں پانی اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تاکہ اچھے سے پیس جائے اب آپ سی دھائی میں ہم پیس جائے جی ہم یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہرا مسالہ وہ اٹ کر دیں گے دھائی میں اور اس کا کلر چیک کریں گے کیا آیا ہے کہ نہیں آیا اور لیکچہ کلر آگیا جیتھے ہم نے ہر مسالہ اٹ کر دوں اسے ساف سے کلر آج جائے اور یہ دیکھیں یہ اس کو عرام کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کو تل لیں گے اچھے سے اوائل گرم کرنے پر رکھ دیا تھا ہم نے اوائل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پکوڑے دالیں گے بیسن کے اچھا ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایک بیچ نکال لیا تھا پکوڑوں کا اور انجوائے بھی کر رہا تھا کچھپ کے ساتھ بلکل پکوڑے تو ایسی چیز ہے بہت مطلب پکتے پکتے لوگ مانگتے اور ہمیشہ کی طرح ہماری عادت ہے کہ ہم نہیں دیتے یہ ہماری جٹھانی تھی اس لیے لوگ نے انجوائے کیا واقعی بھاوی نے انجوائے کروایا اور پھلکیاں تو بہت ہی مزید کی تھی مطلب وہ دھائی بھڑوں کی دھائی میں جانے کے بعد سوفٹ ہوتی لیکن نہیں وہ سوفٹ بھی تھی اور ٹرنچی بھی تھی اس سے پہلے بہت مزید کی بہت مزید کی دھائی بھڑے تیار ہوئے تھے اس کو آپ کو پرائی ضرور کریے گا اور جب بھی بھاوی بناتے ہیں وہ تو بچتے نہیں ہے دھائی بھڑے دیکھیں پکوڑے دالنے کے بعد اس کو بلکل ہلایا نہیں تھا جب تک نیچے سے اچھے سے کلر نہیں آگیا ہاں بھاوی دیکھ رہی تھی میں نے کہا بھاوی ہلا لیں چھپک گئے ہوں گے کہیں تھی چھپک جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کچھے میں ملائیں گے تو پھر وہ ٹوٹیں گے پھر وہ ٹوٹ جائیں گے جب وہ اچھے سے کلر آجاتا ہے تو پھر یہ کہ ازی لی اور پھر بہت جلدی سے یہ اچھے سے بن جاتے ہیں اور پھر بھاوی چلاتی رہی مستقل چلاتی رہی پھر تو مستقل چلانا ہے کیونکہ آپ کے کلر بیلنس میں رہے سارے چار طرف سے اچھے سا کلر آجائے گول طرف سے چار طرف سے نہیں گول طرف سے آپ دیکھتے دیکھتے ریڈی ہے اور اس کو نکال لیں گے اور میرا دل کر رہا تھا کہ بھاوی سے بھاوی یہ بھاوی چھوڑیں ہم تھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس کو انجوائی کرتے ہیں لیکن بھاوی نے کہا کہ بیٹا ہم سب رکھیں دھائی بھاوی آپ کے لئے ہی بند رہا ہے یہ دھائی بھاوی جب پھوڑیں ہوں گے میں کہا کہ آپ کو بھائیں گے یہ کھانے کے دو چھوڑیں گے ہم نے سپاس زیرا لیا اس کو ہم ہلکی آج پہ بھون لیں اچھا سا ہوجی بھون جب تک نہیں آئے آپ کو بھونتی رہیے ہلکی آج پہ ایسے دو میندی لگتے ہیں ہم فوراں بھون جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کوٹلیں گے آم جستے میں دال کر ہاں دیکھیں اب زیرا ڈالنے کے بعد ہم نمک اٹ کریں گے نمک ہزبے ضرورت دائیں گے کیونکہ ہم نے پکوڑوں میں بھی ڈال آئے ہاں نمک ہم نے پکوڑوں میں ڈالا تھا ہم نے نمک اٹ کیا ہم نے وہ بھی ڈال آئے ہم نے دہی میں ڈال دی ہم نے جیسے 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 فراہی ہو رہے ہیں ویسے ویسے ڈال لائے ہاں بالکل دیکھیں میکس کر لیں گے اس کو بھی اچھے سے دہی میں ایک کب ہم نے آئلیا جو گرم ہو گیا اور یہ دو سے تین ہم نے لسن لیے تھے بڑے والے لسن تھے اس کو بھاری بھاری کاٹ لیا ہے اور اب بھابی ڈالیں گے اس میں سابود مرچے ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے سابود مرچے ویسے لگتے بہت مزے کے اس میں ہاں اچھا بھابی نے کیا ٹرک بتائی تھی بھابی نے کہا تھا اب جیسے سابود مرچے ڈال رہے ہو تو اس کے اندر تھوڑی سے چوری سے اس کو چیرا لگا دو جو آئل آپ کا اس کے اندر جاتا ہے تو وہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹی ہے ہاں مجھے بھابی نہیں یہی بھولا میں نے کہا بھابی مجھے لگا کہ شاید پھٹے گا نہیں کیونکہ یہ پھٹی بھی بہت زور زور سے نا آئل اڑاتی ہے لیکن بھابی نے کہا نہیں بٹا یہ جو اندر آئل جاتا ہے نا اور جب اب اس کو روٹی سے توڑ کے کھاؤ تو بہت تیسٹی لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے دھائی بڑے نا ہم لوگ روٹی سے بہت شاک سے سب لوگ کھاتے ہیں ہاں بہت مزے کی لگتا ہے مطلب پیڑ بڑتا اس سے اکثر ہم لوگ دھائی بڑے بناتے اور روٹی بناتے اور انجوائی کرتے ہیں بلکھول جب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا بنائے کھانے میں کیا بنائے تو پہر ہم یہ بناتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے سے ہی جو ہے کلا رچو کا ایک منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے زیرہ ڈال کریں گے ہم اس میں کھانے کا ایک چمچ اس کو بھی ہم مکس کریں زیرہ اینڈ میں کیوں ڈالا بابی آپ نے وہ پہلے ہم ڈالتے تو وہ جل جاتا تو اس لئے ہم نے ہی سب چیز پکنے کے بعد ہم نے زیرہ ڈالیں گے یہ تیار ہے مزے سے جہی بڑے اور بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آتا ہے پسند آتا ہے تو ہمارے چمک کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں اور ہماری جھٹانی کو بھی اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں ایک ہے کہ ان کو سہد اور تندرستی میں آمین بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملکنون